السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر قرآن سننے اور سمجھنے کے لئے جمع کیا آج ہم لوگوں نے قرآن کریم میں قرآن کریم سے جو آیت کا انتخاب کیا ہے یعنی جواہر القرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو یعنی اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے الحمدللہ جو قرآن کریم سے روزانہ ہم چنیندہ یا مخصوص آیت لے رہے ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً تمام ہی آیت چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہر آیت میں حکمت پوشیدہ ہے لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یعنی پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہیں وہ ایک آیت سے ہم اپنی زندگی کے لئے اس سے کئی سبق سیکھ سکتے ہیں اور کئی سبق لے سکتے ہیں اور اس لئے ہم نے کچھ آیت کا سپیشل انتخاب کیا ہے تاکہ ہم ان آیت سے کچھ سبق سیکھ سکیں چونکہ ہمیں اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے اس رمضان میں ہمارا تعلق کس طرح سے قرآن کے ساتھ مضبوط ہو اور قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے اس قرآن سے تعلق جب لوگوں کا جڑتا ہے تو ان کے اندر کیا چینجز آتے ہیں یا کہ کیا چینجز آنا چاہیے وہ ہمارے اندر آئے یا نہیں آئے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا اختتام کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کامپیٹیشن میں بھی مفتلہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پانچ پانچ یہ دس دس قرآن پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی بات ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہ بھی بہت عجر کی بات ہے لیکن کیا صرف قرآن کریم تلاوت کرنے کے لئے آیا ہے یا قرآن کریم دراصل عمل کے کتاب ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے کہ قرآن کریم کیا مرہوے لوگوں کے لئے ہے یا زندہ لوگوں کے لئے ہے تو قرآن کریم دراصل زندہ لوگوں کے لئے ہے اور یہ ایکچولی عملی بک ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے وہ کام کریں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک کامیاب بنا دیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو اسی بنا پر آج کی جو ہماری آیت ہے جیسے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے یا ایوہ الذین آمنو کہا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ہم سب کو alert ہو جانا چاہیے یہ کسی اور سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہاں پر خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو پھر دوسرا لفظہ رہا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَبْتَغُوا ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہم میں سے ساری لوگ تقریباً قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہ کوئی طریقے سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے ان کا واسطہ ہے علم حاصل کر رہے ہیں وَبْتَغُوا کا مطلب ہوتا ہے کہ حاصل کرنا تلاش کرنا دھونڈنا تو وَبْتَغُوا دھونڈو تلاش کرو یا کوشش کرو الَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس کی طرف بڑھنے کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ کوئی واسطہ پھر وسیلے کے ساتھ جو لفظ آئے ہے وَجَاہِدُو اور جد و جہد کرو اور یہ ایک چلی باب مفائلہ کے وزن پر ہے جیسے کہ مجاہدہ ہوتا ہے اور مجاہدہ ہمیشہ دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوگا تو اس میں دو لوگ ہوں گے تو وہ جاہے دو اور جد و جہد کرو کوشش کرو بھاگو دوڑو فی سبیلی ہی اس کے راستے میں یعنی اللہ تعالی کی راہ میں لَعَن لَكُمْ تُفْلِهُنْ تَاكِ تُمْ فَلَحْبَاؤُ دیکھا جائے تو میرا اور آپ کا ہم سب کا زندگی کا مقصد کیا ہے ہم سب کیا چاہتے ہیں کامیابی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب کرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب کرے اور اس کے لئے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ نے یہ جو آیت میں فرمایا ہے سورہ مائدہ کی کہ تم اللہ تعالی کی طرف قربت کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ تلاش کرو تم کوئی ایسے کام کرو جسے تمہیں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو جسے اللہ تعالی تم سے راضی ہو جائے جسے تم اللہ تعالی کے مقرب بندے بن جاؤ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو معزز فرشتے ہیں تو وہ معزز فرشتے اللہ سبحانہ اللہ کے جو سپیشل کام ہیں وہ صرف اللہ تعالی تک وہی فرشتے پہنچ سکتے ہیں ہر فرشتہ نہیں پہنچ سکتا پھر جو سابقون ہیں مقربین ہیں ان لوگوں کا بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے عام فرشتوں سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں عام لوگوں سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں جو سابقون اور اولین ہیں تو یہاں پر وسیلے کی ہم توڑی سے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں کیونکہ وسیلے کا معنی ہماریاں پر بہت غلط لیا گیا ہے وسیلے کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ واسطہ اور اگر دیکھا جاتا ہے تو ایک طرح سے لفظی معنی میں واسطہ صحیح بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں لیکن وسیلہ چونکہ اللہ تعالی کی جناب میں وسیلہ حاصل کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالی کا قرب ہم کو حاصل ہو جائے تو زیادہ سے پہتے ہیں جب ہم دیکھیں دنیا میں ہم کو کسی کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی مرضی کے کام کرتے ہیں ہماری ڈائریکٹ اس سے پہچان نہ ہوتا ہم چاہتے کہ اچھا کوئی ہماری پہچان اس سے کروا دے یا کوئی کام ہم ایسا کریں جو وہ کام اس کی مرضی کے پسند کا تو ہم اس سے قربت حاصل کر سکتے ہیں تو وسیلہ کے معنی ہے کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا یعنی آپ کو اس سے رغبت ہو دلچسپی ہو وہ پسندیدہ مشغلہ ہو آپ کا تو اپنے دل کی پوری خوشی اور ثبات کے ساتھ کسی کی طرف پہنچنا بے دردی سے یا کاہلی سے اور سستی سے نہیں بلکہ رغبت اور رغبت کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں یعنی جس کے اندر شوق پایا جاتا ہے پھر وسیلہ اس کے اور مزید جو معنی بتائے گئے ہیں مفردات القرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو جب یہ آیت کا ترجمہ ہے اگر اس کا ہم ایکسیک ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو یہ وسیلے کے معنی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی نیک کام کرنا یا اس کے لئے پھر جب ہم نیک کام کریں گے تو زیادہ سے بات ہے نیک کام کرنے کے لئے ہم کو کوئی نہ کوئی جدد جہد کرنے ضروری ہے یعنی مجاہدہ کرنا ضروری ہے سٹرگل کرنا ضروری یعنی ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اتنے آسانی سے نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لئے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقو اللہ اللہ سے درو یہ تقوی اختیار کرو وابتغو الہی الوسیلہ اور اللہ تعالی کے قریب پہنچنے کا کوئی ذریعہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرو جس کی وجہ سے تم اللہ تعالی تک پہنچ سکو اور پھر فوراں ہی اللہ تعالی نے وسیلے کے ساتھ وہ جاہدو کہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ وہ ذریعہ تلاش کریں گے آپ کو کوشش کریں گے اللہ تعالی کے قریب پہنچنے کی تو آپ کو یقینا یا لازمان آپ کو کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنے پڑے گی کوئی مجاہدہ کرنا پڑے گا کوئی سٹرگل کرنا پڑے گی بغیر سٹرگل کے بغیر کسی محنت کے آپ ایک ہی جانے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہم سب جانتے ہیں ہم سب ہی خواتین ہیں اور مجھے ہمیشہ وہ مثال بہت اچھی رکھتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی ایک سپیشل ڈش اگر ہمیں بنانی ہوتی ہے تو اس سپیشل ڈش کے لیے ہمیں کتنا احتمام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو انگریڈینٹ ہے اس کے وہ مختلف قسم کی ہوتے ہیں آپ کو پہلے وہ سب لاکر رکھنے پڑتے ہیں پھر اس ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو عام طرح سی جب آپ روز مرکہ کھانا بناتی ہیں ویسے نہیں آپ بناتی ہیں بلکہ اس کے لیے سپیشل آپ کو مسالے تیار کرنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش تیار ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سے ڈش ایک ہمارے زبان کے مزے کے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے لیے محلت کرتے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہر ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہیں پاسکتا بلکہ وہ کوئی سپیشل لوگ ہوتے ہیں کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں پہلی بات تو سب سے در پہلے لیکن کہ پہلی شرط ایمان ہے دوسری شرط اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو وہ ذریعے تلاش کرنے پڑیں گے وہ معاملات آپ کو نپٹانے پڑیں گے وہ حل کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اگر ہم قرب کا ذریعہ تلاش کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو قرب کا لفظ اسے نکلا ہے قربانی سے اور آپ دیکھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی قربان کرنا تو قربانی جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا یعنی قربانی قرب سے نکلا ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہم کو مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دس تاریخ کو یعنی دس ذلہجہ کو یعنی یوم النہر کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی کام پسندیدہ نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وہ قربانی دیں گے جانور کا خون بہائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پھر کیا حاصل ہوگا قرب اب یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے دراصل یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوئی یہ قربانی اب پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم فتوے نہیں پوچھتے پھریں گے کہ اچھا ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں ہمیں تو زکاة ہمارے اوپر بنتی نہیں ہے تو پھر ہم کیا قربانی کریں نہ کریں ہم ایک کریں دو کریں یا آپ نے دیکھو کہ ہزار قسم کے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے لوگ کے دیکھیں کہ اچھا ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور ہم پر تو زکاة فرض نہیں ہے تو لہٰذا ہم پر قربانی بھی نہیں ہے لیکن کیا وہ شخص جو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب چاہتا ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا ذریعہ تلاش کرتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت اس کو حاصل ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا اور فتوے نہیں حاصل کرے گا کہ میں فتوے پوچھتا پھر ہوں فتوے پوچھتا پھر ہوں اور پھر میں اس کے بعد کوئی نیکی کے کام کروں اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں ہم کو قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے پھر ہم کو کوئی ایسے کام کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا کام پسند ہو سکتے ہیں یا ہمیں احادیث میں کن کاموں کا ذکر ملتا ہے جس کی بینہ پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہے کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں صدقہ جی ٹھیک ہے تحجد جی بالکل تحجد اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لئے نوافل کا ذریعہ یعنی نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ دیکھیں تحجد کے علاوہ کوئی اور چیز میں ہم کو ایسا کہیں ملتا نہیں ذکر کہ تحجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے قربی کے لئے نوافل کا احتمام کرتا ہے فرض کے علاوہ تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں اور جس کا دوست اللہ بن جائے تو دوست کہاں ہوتا ہے دوست دل سے اور قریب ہوتا ہے دوست جب آپ اسے یاد کریں گے دوست کو تو دوست آپ کی مشکل وقت میں مدد کرنے کے لئے آ جائے گا تو جب جس کا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ بن جائے تو آپ سوچیں کہ وہ کوئی مشکل میں آ سکتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں قرب حاصل ہو تو ہمیں قرب کا ذریعہ جو تلاش کرنے کے لئے کہا گیا ہے وَبْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو تو پھر دوسرا ذریعہ کیا ہوا تحجد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے جو کہ مشکل وقت میں دیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ کو بتائے گیا کہ اے نبی صلی اللہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایک دفعہ درود پڑتا ہے تو اس کو دس نیکیاں ملے گی دس رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوگی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنے زیادہ خوش ہوئے اور اتنے شکر گزار ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے کسی صحابی کے باغ میں تھے اور وہ صحابی بھی ان کے ساتھ تھے بعض دیوائیت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جب جیسی آپ کو یہ خبر ملی اس خبر کے بعد اللہ کی رسول جو سجدے میں گئے تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کی رسول کی وفات تو نہیں ہوگی کیونکہ اتنی دیر ہوگی اور سجدے سے آپ نے سر ہی نہیں اٹھایا ہے تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف اللہ کی رسول کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو اللہ کی رسول سے انہوں نے پوچھے کہ اللہ کی رسول اتنا طویل سجدہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے انہوں نے مجھے یہ اور یہ خبر دی تو میں نے چاہا کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو میں اس لئے اس طویل سجدے میں چلا گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سجدہ ہے یہ بھی ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ انسان سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اب ذرا ہم دیکھیں اور سوچیں اور اپنی ہم زندگی کے بارے میں غور کریں آپ دیکھیں کہ کھانا بنانے کے لئے تو ہم ہو سکتا ہے دس گھنٹے لگائیں آٹھ گھنٹے لگائیں چار گھنٹے لگائیں ہے نا لیکن ہم سجدے میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں کتنے منٹ بھی بہت بڑی بات ہوئی ہمارے تو سیکنٹس میں سجدے ہوتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا سجدوں کو تبیل کرنا پڑے گا کیونکہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے اگر ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں قرب کا ذریعہ یا وسیلہ تو پھر آپ دیکھیں کہ سجدہ ہو گیا تحجد ہو گئی اور پھر ہم نے کیا پڑھا پہلے قربانی ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر سکتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ واسطے سے جانا اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا میں فلان کسی اور کے واسطے سے جاؤں اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہم میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کے واسطے سے مجھے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے یا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو تو یہ بلکل نہائیت غلط بات ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسی سبیل یا ایسا راستہ نہیں ہے جو مجھے شورٹ کٹ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے کہ میں کسی سے کہوں کہ اچھا آپ میرے سفارش کر دیں اور وہ میری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا تو کیا کسی کے کہنے سے ہو جائے گا بھلا آپ بتائیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کے لئے مجھے خود کیا کرنا پڑے گا خود سٹرگل کیونکہ یہاں پر جو وسیلے کے بات ہے وسیلے کے فوراں بعد آپ خود دیکھیں کہ کیا لفظ آ رہے ہیں ہاں پر آپ اگر آپ کے سامنے قرآن ہوتا آپ خود دیکھئے کیا لفظ ہے وسیلہ و جاہدو ہے نا تو جاہدو جیسے ابھی ہم نے رسکس کیا کہ جاہدو کیا ہے جد و جہد کیا ہوتی ہے سٹرگل کوشش آپ دیکھیں کہ اسے ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا جب ہم نے سارے او کا ذکر پڑا تھا کہ دوڑا اللہ طرح کی جنت کی طرف آپ دیکھیں جو لوگ مشکل زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں جو ایسی چیزیں اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں کہ ان کو کوئی ایک بہت مشکل گول اپنا بناتے ہیں اور اس کو اچھیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اولمپک گیمز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت دور دور تک دائب لگاتے ہیں یا اتنی اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور بیچ میں ایک بہت بڑا ان کے کوئی نہ کوئی چیز دھک دی جاتی ہے اور اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کتنی کوشش کرنے پڑتی ہے کتنی پریکٹس ہوں گی جب کہیں جا کر وہ اس پر عبور حاصل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن کا جتنا ہائی گول ہوگا ان کو اتنی زیادہ اس کے لئے جدو جہد کرنے پڑے گی جتنا زیادہ ہمارا ایم ہائی ہوگا جتنا زیادہ ہمارا نسبل این ہائی ہوگا اتنی ہم کو بہنہ جدو جہد اور کوشش کرنے پڑے گی تو جہاد کیا ہے دیکھا جائے تو to struggle اور to strife اور یہ جو ہے صرف آپ کو کوئی ایک جہدہ یا ایک فیلڈ میں نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو ہر فیلڈ میں کرنا ہے یعنی آپ جب جدو جہد کریں گے تو آپ کی جدو جہد ہر فیلڈ میں ہو آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا آپ کو ایسی جس معاشرے میں آپ جس سوسائیٹی میں آپ رہتے ہیں اور وہ سوسائیٹی دراصل اللہ تعالی کی نافرمان ہے اس کے ساتھ آپ کو جدو جہد کرنے پڑے گی بعض وقت آپ کو خاندان آپ کے راستے کے رکاوٹ بن سکتا ہے ان سے جدو جہد کرنے پڑے گی تو بغیر جدو جہد کے یہ قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اگر مشکل یہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت آسن چیزیں لے لیتے ہیں کہ اچھا ہو کہے لیکن یہ بس ہماری پہنچ اتنی ہم یہی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور تک جانا چاہتے ہیں جو مشکل چیز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا کہ بہت سری ایسی چیزیں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی کا قرب ہم کو چاہئے تو ہم میں پھر کوئی برائی نہیں آئے گی ہم کسی کے غیبت نہیں کریں گے ہم کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے ہم جانبوچ کر کوئی نیکی کے کام کو ڈیلے نہیں کریں گے یا انسانوں کا کیا بلکہ کسی جانور کو بھی ہم تکلیف نہیں دیں گے تو دراصل یہ جدو جہد ہے کہ آپ ہر قسم کے برائی سے بچیں اگر جب تک آپ ہر قسم کے برائی سے نہیں بچیں گے آپ کے اندر اچھائیاں نہیں آسکتی اور پھر اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ازان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں آپ کو یادی ہوگی ازان کے بعد کی دعا نا آپ لوگ ایک بار دہرائی ازان کے بعد کی دعا کہتا ہے کہ پھر آپ کو یاد آئے اللہم ربا حاضر الدعوت التاما والسلات القائمہ آتی محمد الوسیل والفضولہ وبعث مقام محمود الالذی وعدہ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کیا آتا ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا کرتے ہیں دراصل یہاں پر ہم اللہ کی رسول کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی جو قریب جو سب سے ہائیس لیول ہے وہاں پر قیامت کے دن جب جنت میں جو سب سے بڑا درجہ اور بڑا مقام کسی کو دیا جائے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ازان کے بعد دعا میں تم ضرور مجھ سے میرے لئے وسیلہ مانگو مقام محمود کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ میرے لئے تم تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کرے تو جو بھی میرے لئے دعا کرے گا تو اس کے لئے میرے شفاعت واجب ہو جائے گی یہ صحیح حدیثیں ہم کو پتا چلتا ہے تو یہ جو مقام محمود آپ کو ملے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک مقام محمود تک پہنچنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک تھوڑی دیر کے لئے صرف پانچ مند کے لئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ جس وقت خدیجہ رضی علیہ وسلم بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بخار کی حالت میں تھے اور اس وقت حج کا موسم تھا تو اس حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جارہا تھا لیکن آپ اٹھتے ہیں اپنے بستر سے اور کسی بھی طرح سے چل کر بازار تک جاتے ہیں یا قابت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ تلاصل ان قبیلے والوں سے ملنا چاہتے تھے جو کہ اس وقت باہر ملک سے آیا ہوا تھا کہیں اور جب آپ کو منع کیا گئے کہ آپ کو بخار ہے آپ کیوں جا رہے ہیں تو کہنا گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے والے میری بات مان لیں اور یہ آگ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کو قبول کر لیں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کی اگر آپ چاہتے تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ چلو میں نے اپنے امتیوں سے کہہ دیا کہ میرے لئے دعا کرو ازان کے بعد تو بس وہ دعا میرے لئے کافی ہے مجھے خود کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں سے دعا کروالی اور خود کچھ نہیں کیا نہیں ہم سب جانتے کہ بہت محنت بہت کوشش بہت جد جہد کی پھر اس کام کے لئے اس دین کو آگے بڑھانے کے لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں کھائیں لوگوں کے تانے تنز برداشت کیے آپ کا مزاق بنایا گیا آپ کو مجنو کہا گیا ساہر کہا گیا لیکن بدلے میں آپ مجھے بتے کہ کبھی کوئی ایک آپ مجھے اللہ کے رسول کی زندگی کا قصہ سنا دیجئے کہ بدلے میں اللہ کے رسول نے سیم ویسی جواب دیا ہو کوئی ایک قصہ آپ مجھے بتائیے ڈھونڈ کر کہیں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کچھ کہا ہو نہیں بلکہ آپ اپنی تو جد و جہد تھی آپ کو کرتے رہے کوشش کرتے رہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا آپ کو اس مقام محمود تک پہنچنا تھا اس کے لئے آپ نے اپنی پوری زندگی تئیس سارا زندگی آپ نے پوری اس میں لگا دی اس لئے آپ دیکھیں کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ شرط میں ہوں گے تو بھی آپ جد و جہد نہیں کر سکتے پھر اگر ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا ہم تو اس راہ میں چلی نہیں سکتے ہم سے غلطیاں ہوں گی تب بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی بات نہیں غلطی ہو نہیں دیجئے لیکن آپ آگے بڑھئے پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہارڈ ورک ہے یہ جد و جہد کرنا بہت مشکل ہے سٹرگل کرنا بہت مشکل ہے پہلے سے اگر آپ شرط میں پڑ جائیں گے تو بھی نہیں کر سکتے آپ پھر اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو سارے شک کو بالتر کرتے رکھتے ہوئے ہر قسم کے جو شکوک و شبہت آپ کے دل میں آ رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آپ کو بغیر کسی ڈاؤٹ کے بغیر کسی شک کیا آپ کو آگے بڑھتے رہنا پڑے گا اور اس کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے یقین جانی جو جتنا چاہتا ہے ہائیسٹ لیول وہ حاصل کر سکتا ہے قرآن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ حاصل میں فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو جنت والے لوگ جب جنت ہی ان کو دیکھیں گے تو ان کو جیسے تم یہاں سے آسمان کو دیکھتے تو ویسے وہ آسمان پر ان کو ستارے اور خوبصورت نور کی منبروں پر دیکھوں گے کچھ لوگوں کو تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء ہوں گے یعنی انبیاء ہی کوئی اتنا بڑا درجہ حاصل ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اور وہ صدیقین ہوں گے اس سے پتہ چاہتا ہے کہ جو صدیق ہوں گے تو صدیقین جو صدیق کا لیول ہے جو صدیقین ہوتے ہیں ان کو بھی وہی لیول ملے گا جو انبیاء کو ملے گا کیونکہ انہوں نے انبیاء کی گواہی دی کہ واقعی میں انبیاء اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور پھر انہوں نے زندگی بھر ان انبیاء کی تعلیمات کو اپنایا اور پھر زندگی بھر سج بولتے رہے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم جد و جہد کرتے ہیں تو یہ نیکیوں کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں جد و جہد کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جو چاہے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے اگر کسی کو صدیقیت کے درجے پر پہنچنا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی لگا دے کھپا دے اس مشن کو لے کر آگے بڑے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا جیسے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے خود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا محل جب میراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل آپ کو دکھائے گیا جو انتہائی خوبصورت تھا اور جو اس کے یعنی اس کے علاوہ جو باغات دیئے گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو وسط تھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ اتنی دور تک تھی کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا سبحان اللہ آپ دیکھیں کیوں اتنا بڑا درجہ حاصل ہوا یا ابو بکر صدی کو کیوں اتنا بڑا درجہ حاصل ہوگا کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ اللہ کی رسول کی صداقت کا اقرار کیا ان کو سچ مانا اور خود بھی سچ بولتے رہے اور خود اس تعلیمات کو اپناتے رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اسی کے پتہ چلتے کہ ہم بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو تب ہی تو ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ واقعی میں آپ نے جو بھی تعلیم دی وہ سچ سچائی کی تعلیم تھی اور جو کچھ آپ لے کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور اس میں ہم کو اور مزید آگے بھی بڑھنا ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ دیکھیں کوئی شورٹ کٹس نہیں ہے یعنی یہ مقام حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی آپ کو ایسا راستہ نہیں ملے گا کوئی نو وے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے آپ کو اس کے لئے خود محنت خود ورک کرنا پڑے گا خود اس کے لئے کوشش کرنے پڑے گی پھر اس کے لئے کوئی آسان راستہ بھی نہیں ہے یعنی ہم سوچے کہ اچھا کوئی آسان راستہ ہم کو مل دیرے سے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم کچھ دے دیلا کر دیسے مثال کے دور پر ٹرین کی بوکنگ نہیں ہوتی ہے پلین کی بوکنگ نہیں ملتی تھا ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو کچھ دے دیلا کر ہم اپنے ٹرین کر دیرویشن کروا لیتے ہیں لیکن اس کے لئے جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے لئے کوئی ایزی وی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس رشوت والا کوئی چانس نہیں ہے کہ اچھا آپ رشوت دے دلا کر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں اس کے لئے آپ کو خود ہی محنت کرنے پڑے گی آپ کو خود کوشش کرنے پڑے گی آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی آپ دیکھیں آپ کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے سلائٹس پر کہ ہارڈ ور ساتھ میں جو آپ کے خواب ہیں وہ اور ڈیڈیکیشن is equal to success یعنی کامیابی تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرب چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم کو وہ کام کرنے پڑے گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو پہنچاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو تو ہم کو وہ ذریعہ تلاش کرنے پڑیں گے تو جو ہماری تمنائیں ہیں جو ہمارے ڈریمز ہیں جو ہمارے خواب ہیں دیکھ رہے تو ہمارے خواب کیا ہیں جنت میں جانا ہے نا آج صبح ہمارے ایک پروگرام تھا اور ہماری کسی ایک بہن کے گھر پر ہم وہ پروگرام رکھا تھا ہم لوگوں نے میت کے غسل اور کفن کا اس میں طریقہ بتانا تھا تو ہماری وہ بہن کی خواہش تھی انہوں نے نیا گھر لیا ہے اور یہاں پر خبر اسکان میں ہیں اور ماشاءاللہ اس کا جو ویو تھا آپ یقین جانے کہ بلکل وہاں بیٹھ کر کسی خاتون کا دل وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا اتنے خوبصورت ٹرانسپیرنٹ شیشے لگے تھے اور نیچے اسکان آپ لوگ جو خبر اسکان کے لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ نیچے ساری گرینری بہت ہی خوبصورت روڈز اور سامنے سمندر کا نیلا نیلا پانی اتنا خوبصورت منزر تھا اور ہر کوئی وہاں پر بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہا تھا کہ سب کو یہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ جنت کے بالخانی کا جو ذکر کیا گیا ہے اور کچھ بالخانی جنت کے ایسے ہوں گے جس کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو وہ منظر دیکھ کر سب لوگ یہی جملے کہہ رہے تھے اور اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنے کو دل چاہ رہا تھا جب دنیا میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں اور دنیا میں جب اتنا خوبصورت منظر ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی کا بے اختیار اللہ تعالی کی تسبیح کرنے کو دل چاہتا ہے تو آپ سوچیں کہ جنت میں کیسے مناظر نہیں ہوں گے اور پھر ہم دیکھیں کہ بالخانوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو یہاں ہم تھرڈ لیول پڑھتے سمجھے تھرڈ فلور پڑھتے ہیں تو اس سے نیچے کا منظر انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا تو سوچیں ذرا کہ جب دنیا میں اتنے خوبصورت گھر ہے اور اتنے خوبصورت نظاریں اللہ تعالی نے رکھے ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالی کی قبریائی کی نشانی ہے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے تو جنت میں کیا کچھ نہیں ہوں گے تو پھر جنت میں اگر ہم کو ایسے بالخانیں حاصل کرنے ہیں تو کیا ہمارے صرف خوب دیکھنے سے ہماری تمناوں سے اور ہماری آرزوں سے ہو جائیں گے نہیں نا اس کے لئے پھر کیا کرنا پڑے گا at most struggle مسلسل کوشش مسلسل محنت مسلسل جدو جہد اور پھر اس کے لئے وہ جدو جہد کیسی ہو ایسا نہ کی جیسے مثال کتب آپ نے دیکھا گے کہ کچھ لوگ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں لیسے اس دن بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کا وہ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر پاتے کہ ان کو ایک گولڈ میڈل مل جاتا ہے یا ان کو ایک کپ ملتا ہے یا گنیس جو ورلڈ ریکارڈ بک ہے اس میں ان کا نام آ جاتا ہے بس لیکن ان کی محنت دیکھا جائے تو ساری رائے گا گئی نا انہیں سے ہم مسلمان ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ان کے اتنا بھاگنا دوڑنا اتنی محنت کوشش سب رائے گا گئی ہے نا کیونکہ ان کو جنت میں تو کوئی مقام نہیں ملے گا ان کے اس بھاگنے سے تو کوشش ہماری ہو جد و جہد ہماری ہو تو وہ صحیح رخ پر ہو اس کے لئے ہم کو صحیح علم کا ہونا ضروری ہے جب تک کہ ہم رہے پر صحیح علم صحیح نالج نہیں ہوگی تب تک بھی ہم جد و جہد ہماری بیکار کہلائے گی سمجھے تو اس کے لئے پر ہمیں کیا کرنا ہوگا صحیح سورسز استعمال کریں صحیح نالج ہو اور صحیح رخ پر ہماری جد و جہد ہو تب ہی وہ جا کر کیا کہتے ہیں تیر اپنے نشانے پر لگے گا تو اگر ہم کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ جد و جہد کریں اور کوشش کریں ہم جب تک وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم پہلے سے پلان نہ بنائیں اس کے لئے پلاننگ بہت ضروری ہے پھر جسے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے All roads that lead to success have to pass through hard work تو آپ دیکھیں کہ یعنی اگر کچھ یعنی کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں دھگ گئی ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتی یا میں نہیں کر سکتی شیطان ہمارے دل میں شکوک و شبہہ ڈالتا ہے لیکن آپ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور ہمیشہ قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھیں سورہ انقبوت کی آیت آتی ہے اور مجھے پرسنلی بھی وایت بہت زیادہ پسند ہے کہ جو لوگ ہماری راستے میں ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لئے راہیں کھولتے چلے جائیں گے ان کے لئے راہیں آسان کریں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قدم رکھئے آپ سٹرگل کرئے کوشش کرئے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کے لئے راستے آسان کرتا ہے اگر آپ اس کی اسطلاحی دیفنیشن لکھنا چاہتے ہیں توسل اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرنا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے پھر آپ کو کیا چاہئے عل عبادت اور شریعت کے جو احکام ہے اس کی پابندی اور شریعت کی حفاظت کرنے کا نام توسل اللہ ہے دیکھا جائے تو آپ لوگ اس کو لکھنے ضرور کیونکہ ہم وسیلے کا ہم نے بہت غلط مطلب لے لیا ہے ہم کہتے ہیں واسطہ وسیلہ اور کہتے ہیں کہ اچھا فلان سے دعا کروالو فلان سے بخشش کروالو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا وسیلہ یہ واسطہ ہم کچھ اور معلوم ملتے ہیں لیکن ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جس میں ہو وہ دراصل وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو پہنچاتا ہے تو آپ لکھنے اس کو کہ علم یعنی صحیح علم اس کے لئے چاہیے عبادت چاہیے یعنی عبادت آپ کو کرنی ہوگی اور شریعت نے جو ہمارے اوپر جو احکام نافذ کیے ہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی اور پھر شریعت کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی یعنی ایسا نہیں کہ ہم خود اپنے خود کرنے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم خود شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے آس پاس کا ماحول شریعت کا پابند نہیں ہے تو ایک دن کیا ہونا ہے یا ایک دن کیا ہوگا ایک دن سائے اسی بات ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کو ایسا ماحول بنانا پڑے گا آپ کو خود بھی نیک بنے رہنے کے لئے دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی تو تب ہی اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ تب ہی آپ اللہ تعالی کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ دراصل یہ توصل ہے یہ پھر وسیلہ ہے اور پھر اس کے لئے آپ کو کوشش اور جد و جہد کرنی پڑے گی تو اس راستے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو قوتیں اللہ تعالی کی راستے میں آپ کے راستے میں آئیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ اس صورت میں آپ کو پھر اللہ تعالی سے مدد کی دعا کرنی ہے اور آپ کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے آپ اللہ تعالی کا بندہ بننے کے لئے آپ کو راستے میں بہت سری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو یہ جو جد و جہد آپ کریں گے یہی جد و جہد دلاصل آپ کو آخرت میں اللہ تعالی کے قریب پہنچا دیں گی تو دیکھتے تو ایک مومن کو چاروں طرف چوموں کی لڑائی لڑنا پڑتی ہے ایک طرف تو ابلیس ہے شیطان ہے اور اس کے لشکر ہیں دوسری طرف انسان کا اپنا خود کا نفس ہے اور اس کی خوشات ہیں تیسری طرف اللہ تعالی کی ذات سے پھرے ہوئے جو باقی انسان ہیں وہ ہیں جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں بندہ ہوا ہے اور چوتھی طرف وہ غلط مذہبی رسم و رواد ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے کہنا چاہیے ہیں کہ اللہ طرح سے بڑھ کر آج ہم کو اپنے رسم و رواد سے محبت ہے استغفراللہ اللہ تعالی معاف کرے ہم اتنی بری طرح معاشرے میں جھکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کا تو نہ رس کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے رسم و رواد کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کے آسپس آپ کو پیش آ سکتی ہیں جو آپ کے راستے کے رکاوڑ بن سکتی ہیں آپ کو ان سے جد و جہد کرنی ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس راہ میں ڈٹے رہنا ہے لگے رہنا ہے پھر جو یہ ہم جواہر و قرآن ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک آیت سلٹ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں ہم اس قرآن سے وہ موٹی چنے حکمت کے کہ اس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بدل جائے اور یہ جو آیت لینے کا مقصد یہ ہے پھر ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزرے صرف عبادت میں نہیں بلکہ اطاعت میں بھی کیونکہ بعض وقت عبادت کرنا بہت آسن ہو جاتا ہے لیکن اطاعت کرنا بہت مشکل ہے اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے چونکہ اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے اس آیت کے پیچھے جو آیت ہے آیت نمبر 34 ہم نے جانچ کی آیت لیتی وہ آیت نمبر 35 تھی سورہ مائدہ کی 35 آیت تھی یہ آیت نمبر 34 ہے کہا رہا تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہنہو جب مسجد نبی میں درست دیا کرتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور یہ ایکچولی ان کا نام کندی تھا پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا ہے تو کوئی تابعین میں سے تھے اور یہ ایکچولی سٹریٹ ٹرابر تھے انہیں چوری ڈکیتی کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ کہیں چوری ڈکیتی کے غرصے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی کہ سورہ زمر کی آیت آتی ہے سورہ زمر میں ہی یہ آیت کہ اللہ زینا اسرفو علیہ انفسیہم لا تقنا تم رحمت اللہ کہ اے لوگوں جو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ظلم کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام کی تمام گناہ معاف کرنے والا ہے تو ان کو احساس ہوئے کہ اچھا میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں اور وہ کسی نے آیت اتنی سوچ سے دلاوت کی تو ان کا دل پلٹ گیا اور سوچے کہ کیوں نہ میں بھی توبہ کر لوں تو میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور یہ سوچ کر انہوں نے توبہ کی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد نوی میں حدیث کا درس لے رہے تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے یہ سوچ کر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لئے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جیسی مسجد نوی کے پاس پہنچے تو جب جو آس پاس کیا لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ یہ آئے ہیں یہاں پر سالے لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے زیادہ سے بات ہے اب جو بھی شخص چور ہوگا تو کسی نے ہر کسی کو اس سے نقصان پہنچا ہوگا تو لوگوں نے سمجھے کہ چلو اچھا موقع ملا ہے یہ ہاتھ آگیا اور ان کو سب مل کر مارنے کے لئے آگے بڑھے تو انہوں نے فوراں دراصل یہ قرآن کریم کی آیت علاوت کی ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے انہوں نے فوراں زور سے پڑھنا شروع کیا اسی سورہ میں آئیت ہے کہ آیت نمبر 34 کہ جو لوگ توبہ کر لے قبل اس کی کہ تم ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہے نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کہا جاتے کہ جب انہوں نے بار بار یہ آیت پڑھی جب سارے لوگ ان کو مارنے سے رک گئے اور ابو حریرہ نے پیچھے سے آواز لگائی کہ یہ شخص بالکل صحیح کہتا ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے اور اس شخص نے توبہ کر لی لہٰذا اب تم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ اچھا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو بھلے کسی کی تلوار اس کے اوپر اٹھ چکی اور لیکن وہ تلوار کو ہٹا لیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت اپنے اندر ایسا اثر رکھتی ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتی ہیں جیسے یہ جو صاحب تھے جو تابعی بعد میں یہ بہت بڑے تابعی بنے ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالی نے ان کی پوری زندگی کو پھر بدل دیا اور یہ دین کے کاموں میں لگ گئے اور بہت بڑے تابعی کہلائے تو یہ قرآن دراصل واقعی میں بدل دیتا ہے انسان کو لیکن آپ اس کو سوچ سے پڑھے تو سہیں یا آپ اس کو اس طرح سے غور و فکر کر کے پڑھے تو سہیں پھر بعض وقت شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ اچھا ہم سے تو بہت گناہ ہو گئے ہم تو نیک اور متقی اور پائس کیسے بن سکتے ہیں بھیلا تو اللہ تعالی فرمارے کہ نہیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی تو سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے اللہ تعالی تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہمارے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نیک کام کی طرف آتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ باجی کیا کریں ہماری تو زندگی بہت برائیوں میں گزری ہے ہم کیسے دین کی طرف آ سکتے ہیں تو بلکل ہم مایوس نہ ہو کتنے بھی گناہ ہو چکے ہو لیکن اپنے گناہوں کا ذکر لوگوں سے نہ کیا جائے اور اس پر شرمندگی ہو اس پر ہم توبہ کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں آپ دیکھیں کہ ہمارے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تعالی کی رحمت بہت وسی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ حکمت والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ ہم سے درگزر کرنے والا ہے لہٰذا ہم سے کچھ بھی ہو چکا ہو پچھلے ہمارے زندگی کیسی بھی رہی ہو لیکن ہم اب اگلی زندگی کیا کریں گے اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہم تلاش کریں گے چاہے ہم پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز کسی کی نہ ہوتی ہو کوئی نماز کا بھی پابند نہ رہا ہو ہو سکتا کوئی روزے بھی نہ رکھتا ہو ہو سکتا کہ پہلے کسی نے بہت سرے گناہ کر لیا ہو اب وہ سوچے کہ اچھا میں کیسے اللہ تعالی کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کروں میں تو بہت گناہ گار ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہے بہت سرے لوگوں کو جب دین کی طرف آنے کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں ہم نہیں آسکتے ہم ایسی بھلے تو ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے کیے پر پشتاوہ ہونا چاہیے اور نیکی کی طرف اس کو آگے بڑھنے کے اس کے دل میں تمنہ اور طلب اور طلب ہونی چاہیے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالی تو توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالی فرمائے دیں کہ یہ بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے لہذا ہم پلٹ آئیں کیسے بھی پچھلے زندگی ہو لیکن ہم اللہ تعالی کا قرب تلاش کرنے کے ضرور کوشش کریں اس کے لئے نیکیوں میں منصید آگے بڑھیں اور پچھلے زندگی پر ہم توبہ کرنے جب اللہ تعالی ایک ڈاکو اور ایک چور کو توفیق دے سکتا ہے نیکی کی اور وہ اتنے بڑے ایک تعبی بن سکتے ہیں اتنے بڑے سکولر بن سکتے ہیں تو ہم تو بہت الحمدللہ ہم سے تو ایسی کوئی غلطیہ نہیں ہی ہم نے تو کبھی اس طرح کے کام نہیں کی تو لہٰذا ضرور اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمائے گا بس ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں اللہ تعالی کی طرف تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تو بس پھر ہم کیا کریں گے آج سے ہم کیا کوشش کریں گے اور یہ جو رمضان آنے والا ہے تو اس میں ہم کیا ہماری کوشش اور جد و جہد ہوگی کہ ہم اللہ تعالی کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے اپنا زیادہ تر وقت ہم کہاں لگائیں گے اللہ تعالی کی مرضی کے لیے جہاں پر جس طرف اللہ تعالی کی مرضی ہے ہم اسی طرف چلیں گے تاکہ ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ کرے کہ اس وقت جب سابقون اور اولون کا نام آئے تو اللہ کرے کہ اس میں ہمارا بھی نام ہو انشاءاللہ اور ہم بھی مقاربین میں شامل ہوں کہ جو ماہر قرآن ہوں گے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے کہ رامل جو بہت زیادہ تقریم والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ عزت والے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم کو بھی ماہر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقربین میں شامل ہوں تو قرآن میں اپنے آپ کو ہم لگائیں اور قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں ان کی پہلی جیسے زندگی نہیں ہوتی تو ہماری زندگی ضرور بدلنا چاہیے اور پھر اس کے لئے ہم ویسے کام کریں جو اللہ تعالی کو محبوب اور مطلوب ہو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ قرآن سے ہمارے لئے قربت کا ذریعہ بنے اور پھر اللہ تعالی سے بھی قربت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ آمین اللہ تعالی